تھانہ تھروئی و ایسو جی سرویلانس گنگانگر ٹیم کی سنیوکت کا روائی میں تھروئی تھانہ کشیتر میں ہوئی محلہ کے ساتھ لوٹ کی گھٹنا کا خلاصہ کر دیا پولیس نے لوٹ کی گھٹنا میں شامل چار ابھیوکتوں کو گرفتار کر ان کے قبضے سے لوٹ کے بائش ہزار پانچ سو روپے و لوٹ کی گھٹنا میں شامل موٹر سائیکل اور تمنچہ کارتوس بھی برامت کیا پولیس اپائیوکت گنگانگر کلدیپ سنگھ گناوت نے پریس کانفرنس کر گرفتار سندیپ کمار پتر بچی، وشال پاسی، پتر راجیندر پاسی، ایشو پاسی، پتر شری رام پاسی، کندن، پتر ونود کمار سبھی تھروئی تھانہ کشیتر نیواسی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا پولیس اپائیوکت گنگانگر کلدیپ سنگھ گناوت نے بتایا کہ تھروئی تھانہ کشیتر ایک محلہ سے لوٹ کی گھٹنا پرکاش میں آئی تھی جس میں پینٹیس ہزار روپے نگد موبائل فون ہوا کچھ سامان تھا پولیس نے محلہ کی تحریر پر مقدمہ پنجی کرت کر جانت شروع کی اور آس پاس کے لگے سی سی ٹی وی کو پولیس نے کھنگالا تو لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے والے ابھیوکت دکھائی دیئے بیس ستمبر کو پولیس نے چاروں کو گرفتار کیا جن کی نشان دے ہی پر پولیس نے لوٹ کی گھٹنا میں شامل موٹر سائیکل سہید بائش ہزار پانچ سو روپے اور ایک تمنچہ کارتوس بھی برامت کیا سبھی ابھیوکتوں کو پولیس نے اگرم ویدھک کارے وائی کر جیل بھیج دیا یہ چودہ تاریخ کو تھانا تھروائی کے انترگت حسنپور قراری کے پاس ایک مہیلہ کے ساتھ بائک سوار یوکو دوارہ بیگ چھیننے کے گھٹنا ہوئی تھی جس پہ بیس تاریخ کو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا اور جن کے نام ہے سندیپ کمار پتر بچائی نیوازی دواری ویشال پاسی، یشو پاسی، کندن پتر بینوازی، حسنپور قراری ان کے پاس سے جو گھٹنا میں پریوکت کیا گیا بیگ لوٹ کے بائیس زار پانچ سو روپے رجسٹر، جابی، ویشتر ڈیوائی اور ایک آویل سمنچہ اور کارکوس برامت ہوئے ہیں ان کے پاس سے لوٹ میں استعمال کی گئی موٹر سائیکل بھی برامت ہوئی ہے اس میں جو گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد سربلانس کی ٹیم اور نردیشن میں ٹیم گھٹت کی گئی تھی انہوں نے لگاتار اس کو دیکھا اور اس کے بعد جو سی سی ٹی وی پوٹیج اور سربلانس کی ٹیم کی مدد سے ابھی تو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر جیل بھیجا جا رہا ہے